بنگلے کے دروازے پر گاڑی رکھتے ہی نوکر نے دور لگائی اور مرکزی دروازہ کھول دیا چوہدری صاحب باہر نکلے اور گاڑی بھن کر دی اور اپنے جان سے پیارے کتے ٹائگر کے ساتھ باہر نکلائے نوکر نے اسلام کیا اور ٹائگر کی زنجیر تھام لی عابد چوہدری نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ ایک آواز آئی اللہ کے نام پر کچھ دے دو صاحب چوہدری نے ایک نظر اس لاغر سے بڑے فقیر پر ڈالی اور جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس ہتیلی پر رکھ دیے اللہ بھلا کرے صاحب اللہ کا روبار میں برکت اور ترقی دے یہ فقیر نے دعا دی چوہدری نے ابھی اگلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ فقیر نے پھر صدا لگائی صاحب ایک فریاد تھی کوئی پرانا کمبل دے دیں سردی بہت ہے اور اڑنے کے لیے میرے پاس کوئی گرم کپڑا نہیں ہے چوہدری نے جب یہ بات سنی تو اس کے چہرے پر خفگی نمائی ہو گئی جو دینا تھا دے دیا زیادہ مو مت کھول اور دفع ہو جا اس نے جواب دیا اللہ آپ کو بہت دے گا فقیر نے پھر فریاد کی لیکن چوہدری اس کی بات سنے بغیر اندر چلا گیا فقیر کے قدم مایوسی سے لوٹ گئے بلاوے پر آنے والا ڈرائیور اب چوہدری کے سامنے کھڑا تھا جی مالک تم ابھی مارکیٹ جاؤ اور ٹائگر کے لیے گرم کپڑے اور اس کے کمرے میں لگانے کے لیے ایک ہیٹر لے آؤ آج جب وہ میرے ساتھ واق پر گیا تھا تو اسے سردی محسوس ہو رہی تھی یہ کہہ کر اس نے اس کو پانچ ہزار روپے کا نور دیا اور اچھا صاحب کہتا ہوا نوکر باہر چلا گیا چوہدری ایک مشہور سنتکار تھا لاہور میں اس کی دو فلور ملت تھیں دو بھائیوں میں سے ایک برسر اقدادار جماعت کی طرف سے رکنے قومی اسمبلی ایک رو چوہدری گھر کے لان میں بیٹھا اپنی بندوق چیک کر رہا تھا پاس ہی ٹائگر کھل رہا تھا بندوق لوٹ تھی اچانک ٹریگر دبنے سے گولی چل گئی اور پاس کھیلتے ٹائگر کو تھنڈا کر گئی چوہدری کی تو گویا جان ہی نکل گئی اس نے چیختے ہوئے ملازم کو بلوایا اور ٹائگر کو لے کر ہسپتال پہنچا لیکن ٹائگر مر چکا تھا ٹائگر کے مرنے کی خبر آبت چوہدری کے خلقہ احباب میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی چندی لمحوں میں گھر پر افسوس کرنے والوں کا تانتہ بند گیا یہاں تک کہ جب بھائی کو قومی اسمبلی کے اجلاس کی دوران اس سانہے کی خبر ملی تو وہ اجلاس ادھورہ چھوڑ کر لاہور چلا آیا ائرپورٹ سے وہ سیدھا آبت چوہدری کے بگلے پر پہنچا وہ جو ہی گاڑی سے باہر نکلا تو بدبو کا ایک تیز بھبکہ اس کی ناک سے ٹکرایا یہ اتنی بدبو کہاں سے آ رہی ہے اس نے ڈرائیور سے پوچھا ڈرائیور نے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں دیکھتا ہوں سر اور وہ رومال ناک پر رکھ کر جلدی سے بنگلے میں داخل ہو گیا ڈرائیور بدبو کا تاقب کرتے ہوئے اس جھوپڑی تک پہنچ گیا جو چودری کے بنگلے کی دیوار کے ساتھ بنی ہوئی تھی اس نے گھر آ کر بتایا کہ بدبو اس جھوپڑی کے اندر سے آ رہی ہے ایک آدمی مرا پڑا ہے بڑا سا کوئی فقیر ہے بدبو سے لگتا ہے کہ کافی دینوں سے مرا پڑا ہے اور سر کوئی کپڑا نہیں ہے اس کے بدن پر لگتا ہے کہ وہ سردی سے مر گیا ہے بیچارہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بچہ کسی مزدور کا فاقوں سے مر گیا